اسلام علیکم ناظرین بھائی شیخ رحمت سچیز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر آل انڈیا ملی کاؤنسل نے مولانا الہاج عبدالرحال شیخ مطی اللہ زاخر منوری صحاب قبلہ مولوی کامل جامع نظامیہ کو تلنگانہ کا نائب صدر چنا اور مولانا الہاج سید مسعود حسین مسائدی صحاب مسلم پرسنل لابوٹ کو بھی تلنگانہ کا نائب صدر چنا گیا اسی موقع پر قوم مہدویہ کی جانب سے نائب صدروں کی گلپوشی بھی کی گئی مہراج خان سید نوسید مہدی اور 99 ٹی وی کے رپورٹر سید مدسر کی جانب سے نائب صدر کی گلپوشی کی گئی حالیہ جو آئی انڈیا ملی کا اوصل تلنگانہ یونٹ کی جو تشکیر جدید جدید ہوئی دو اکٹوبر با مقام داراللوم حضراباد سرم بلی میں اس بندے آجیز کو یعنی حقیق فقیر ابو ریحان سید مطلی اللہ زاکر منوری کو تلنگانہ یونٹ میں مقام میں مجھے بھی آئے کی ہمارنجی کی سطلے میں آئی انڈیا ملی کاؤنسل میں نائب صدر کے حصے سے مدخم کیا گیا حضراباد سرماللہ اور یہ آل انڈیا ملی کاؤنسل کے جو اغراض و مقاسد ہیں اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قلب طریبہ کی بنیاد پر تمام مسلمان ہند کو جو ہے ایجا کیا جائے اکٹا کیا جائے اور تمام جو مسالک ہیں بلا امتیاد اور بلا تخصیص ہوئے سب کو جو ہے ایک جگہ جماع کیا جائے اور اکٹا کیا جائے اور دیگر جو بھی مقاتل فکر کے حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے ایک مسلسل پر لائے لائے جائے یہ آل انڈیا ملی کاؤنسل کی جو ہے بنیادی جو مقاسد یہی ہے اور دوسرا مسلمانوں میں جو ہے جو معاشی اقتصادی اور سمادی اور جو مسائل ہیں اس کا بھی حل کیا جائے یہ ملی کاؤنسل کے ایجنڈے میں یہ بات تیہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا اور یہ ملی کاؤنسل کا تعلق کسی سیاست سے ہے نہ کسی سیاست سے یہ بات خابل جو جگر ہے یہ آل انڈیا ملی کاؤنسل کا جو تعلق کسی سیاست سے نہ سیاست سے تو یہ خاص بات اہم بات ہے انشاءاللہ یہ بندے آج جتنا ہو سکے جو ہے جو ہے بلی کاؤنسل کے جو بھی جو مسائلس میں جو ہے مرچڑ گئے جو اس سائلیں گا انشاءاللہ کوش کرے گا اللہ چاہتے ہیں آمین سوابی اور ہمارے پیرے ساتھ جو ہے مولانا سید محصول حسین مشتری صاحب جو جو آل انڈیا مزنی پرسنا بورٹ کے ممبر ہیں وہ بھی جو ہے انکو بھی یہ اس آل انڈیا ملی کاؤنسل میں نائب صدر کی حصے سے متخب کیا گیا ہے ماشاءاللہ میرے ساتھ انکو بھی ہیں یہ بندے آجیز ہیں اور مولانا سید محصول حسین مشتری صاحب نائب صدر انکو بھی متخب کیا گیا ہے ماشاءاللہ الحمدلہ ماشاءاللہ عوض باللہ بسم اللہ رحمان الرحیم آل انڈیا ملی کانسل تیلنگانہ یونیٹ کی جانب سے خوم مہدیوہ کی جانب سے نماندی کیلئے مولانا الہات ابو ریحان سید مطیلہ زاکر ملولی صاحب مولوی کامل جامل نظامیہ کو مرتقیت کیا گیا ہے اور حضرت پیرو مشید مولانا محصول حسین محصول حسین محصول حسین محصول حسین صاحب کو نائب صدر جو ہے عوضہ دیا گیا ہے خوم مہدیوہ کی نماندگی کیلئے آج کمیٹی نوجوان خوم مہدیوہ کی جانب سے حضرت پیرو مولانا کی جو ہے آج گلپیشی کی گئی ہے اور تمام نوجوان مل کر مبارک بات دیا گیا ہے یہ آل انڈیا ملی کانسل تیلنگانہ یونیٹ کا مقصد یہ ہے اس کا کوئی پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کی جو ہے غریبی تقفیق کے لئے معاشی حالت کے لئے یہ بنا گیا ہے اور کلمے کی بنیاد پہ ایک پولیٹ فارم پہ متحد کے لئے یہ فارم گیا گیا ہے اور مزید مونورمیہ میں آج تمام نوجوان مل کر پیرو مرشید کی جو ہے گلپشی کی گئے ہے غازی کیڈنی سنٹر انڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر ہسائنی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیسد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہو یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ایر ایر مین روڈ اپوزیت وکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل 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 سکس 930 824 یا 9391 32 6261